موسیقی 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 مہنگے فون ہے کہ آئے جا رہا ہے اس پر ایک ہزار سے دیکھے چھے ہزار اور دس ہزار تک کا جو اس پر چیکس سے بڑھیں گے تو قیمت تو زیادہ وقت زیادہ نہیں ہو جائے گی یہ جو ہم ایک اٹاگری میں جائیں گے نا اس میں تو اچھا خاصا فرق آئے گا تھوڑا بہت نہیں اچھا خاصا فرق آئے گا بڑے سٹوں کا ان کو ریڈ بڑھائیں گے اور کافی سے زیادہ پڑیں گے پہلے سمگلیں ان چیزوں کو کور کر لیتی تھی بہت صاحب وہ جو ایک سوچتا تھا کہ میں نے اچھا فون لینا اور جو ریس اور جو دور شروع ہوئی تھی سوڈنٹ کی خاص طور پر کہ ایک سے بڑھ کے ایک اچھا فون لینا ہے تب اس کی پون سے نگل گیا وہ فون نہیں میڈ میں ہے میڈ میں تھوڑا سا اور بھاگنا پڑے گا تھوڑا سا میند کرے گا خرید وہ بھی لے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہماری یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ پہلے تقریب سمگلنگ کی صورت میں پاکستان میں سمان آتا تھا اب لیکل طریقے سے آنا ہے تو آپ بھی کچھ خیال کریں ڈیوٹی کم کریں مجھے یہ بتائیں کہ ڈیوٹی کم کرنے کی طرح درخواست کریں آپ کیونکہ اسوسیشن کے صدر بھی ہے اور دیکھتے بھی معاملات کو جو آپ کا ورکر ہے جو آپ کا تاجر ہے جو موبائل پون بیچ رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بھئی سب سے پہلے تو ہماری دعا یہ ہے کہ یو ایس ڈالر کو یہ کنٹرول کریں ہر چیز پہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہمیں یو ایس ڈالر کے ہمیں ٹیکس کی تو فکر ہے لیکن جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ڈالر کا اتنا پرک آ گیا ریٹ تو وہیں بھی بڑھ جاتے ہیں اصل میں پہلے تقریبا ڈالر ہے اس حکومت سے پہلے میرا ایک سو دس پارہ روپے کا تھا اب تقریبا چالیس روپے کے قریب چلا گیا ہمیں وہ بھی سوچنا چاہیے کہ پرچیزنگ مشکل ہو گئی یہ ریپورٹ ہے کہ دو سو تک بھی جا سکتا ہے دو سو تک جائے گا تو ٹیکس تو چھوڑ دیں نا خرید داری ہے سب سے پہلے تو ہم دکان در خرید دیں گے تو بیچیں گے اور اگر ہم کرنٹ سلٹوشن کی بات کرتے سو تک بھی آئید ہو جاتا ہے تو آپ کا جو تاجر ہے وہ اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ساہرین نقصان ہو رہا ہے یہ پرچیزنگ اتنی آسان نہیں رہ گئی نہیں رہ گئی یہ تو ٹھیک ہے کاروبار متاثر ہوگا لوگ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں بے روزگار اگر انہوں نے کوئی پی ٹی اے کی شرطے رکھی اگر وہ پی ٹی اے کی شرطے ختم لانا کی جو بلا جواز ہیں تو پھر میں سمجھتا ہے لوگوں کو ایمپورڈ کرنا بھی مشکل ہو جائے گی مشکل ہو جائے گی اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں ہم آدھا در صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں خدارہ پی ٹی اے کی جو شرطے ہیں نا اب ٹی اے پروال والی پوری دنیا میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے ان شرطوں کو ختم کیا جائے تاکہ عام آدمی بھی یہ ایمپورڈ کر سکے گی موبائل پلس مگل ہو کے آتا تھا وہ یہاں پہ انلاک ہو جاتا تھا اب وہ بند ہو جائے گا آپ انہوں نے جو سسٹم لگایا ہے نا وہ جب تک اودھر سے اجازت نہیں ملے گی سیٹ پاکستان میں آن نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ این او سی ملے گا تو وہ سیٹ ایکٹیو ہو جائے گا وقتی طور پر ہو بھی گیا تو دس پندرہ دن بعد بند ہو جائے گا اب انہوں نے سسٹم بڑا اچھا کر دی رہے ہیں بہت اچھا ہوگا موبائل کی انڈسٹری کی طرف سے لیکن اب انہوں نے اس انڈسٹری کے اچھے لوگوں کو بھی بچانا ہے یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ عام آدمی بھی موبائل ایمپورٹ کر سکے عام آدمی عام آدمی تو کہتا ہے موبائل مہنگا ہوگا میں کیسے خریدوں موبائل پورٹ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ ٹیکس کم کرنے پڑیں گے نہیں کرنے پڑیں گے کرنے پڑیں گے ساتھیوں سے بات کر سر آپ بھی موبائل کا کام کر دے کیا اثرات پڑے ٹیکس لگا دیا گیا اس سے آپ کا کاروبار اچھا چلے گا یا کم چلے گا جی دو طرح کے کام ہوئے ہیں جو تو بہت ہی میڈل کلاس اور لوئر کلاس کے لوگ ان کے لیے تو گورنمنٹ نے بہت فائدے مند کیا ہے کیونکہ پہلے سارے بارہ سو روپیہ ڈوٹی اگر ایک ڈالر سے تیس ڈالر تک تھی تو وہ کم کر کے انہوں نے ڈیرھ سو روپیہ سیل ٹیکس کر دیا جو کافی کام ہے جسے چار پانچ سو پہ میں ٹوٹل کاؤس پڑے گی وہ وہ فون تو ہو جائیں گے سب سے اس طرح بابر صاحب کرتے کہ کی پیڈ والا فون سب سے زیادہ بیکھتا ہے سر آپ سڑک میں جاتے ہیں تو رکشے والے کو بھی دیکھتے ہیں وہ اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کیمرے والا ٹچ فون ہو جو ہمارا بھائی کورا اٹھا رہا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ٹچ فون اور کیمرے والا فون ہو تو جب اس نے وہ فون خریدنا ہے وہ تو مہنگا ہو گیا جی بالکل وہ ایسا ہی ہے وہ فون انہوں نے جو ڈوٹیاں لگائی ہیں وہ ڈوٹیاں زیادہ ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈوٹیوں کو کم کیا جائے اس پہ نظر ثانی کی جائے اس پہ نظر ثانی کی جائے اور عام سارف تک عام سارف تک جو یہ ایک نئی فیسلیٹی یا بائی یا انڈوائیٹ کی صورت میں یہ عام سارف کو دی جائے اور آپ کا کاروبار اس سے اس کو مہنگا ہے کہ اگر یہ نکسان پہنچے گا اگر گورنمنٹ اپنی پولیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کرے گی تو یقینا نکسان تو پہنچے گا کیا گام کرتے ہو جن میں کپڑے کا موبائل لینے آئے ہو میں ابھی نہیں میں اور ڈشورہ لینے آئے ہو موبائل فون مہنگ ہے سستا ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں مہنگے ہو گئے بھائی موبائل فون مہنگ ہے یہ ملکل مہنگے ہو گئے ہیں کتنے مہنگے ہوئے ہیں ایسے دیکھیں ڈشورہ نام کیام شخص مہنگے ہو گئے بہت مہنگے ہوئے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں مہنگے ہوگا ممہنگے ہوئے ہیں ہم تو ہم سے اٹھکات کریں تو کار aún نہیں کیا موم掰ل من قوائم ٹچ گاhoہ ہے اس لئے ٹچ پون ہے کہ یہ میرا ٹچ آہا بے کیا مومیlle پون مہنگے ہوئے ہیں پہنچہ ہیں آپ کس کا فون ہے کہ آپ کا ٹچ han اپنے دے گ Fan اچھا تھی کاری میں رکھتے ہیں دخنہ دیں وہ میں ناں پیم악 تکار آپ کی دکان ہے آپ کی کاروبار کرتے ہیں آپ مہنگے ہوئے میرے موبائیل پون کیا آپ تک بھی , کم آبار KIیز人 کے ساتھ اثر سے مہین کا مابیل ہی ہے گاگ نہیں آرہا آج تو سارا دین ہی کسٹمہ نہیں تھا کمت کو چاہیے نا کہ ٹیکس میں کمی کر رہے ہیں آبر صاحب ان لوگوں کی آواز بند ہیں نا آپ نے دکاندار ہے دیکھیں نجی میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جو ہم نے کوشش کی تھی نا وہ یوز موبائل کے لیے کر رہے ہیں اور کی پیڈ کے لیے کر رہے ہیں کی پیڈ میں انہوں نے کم کی ہیں لیکن ابھی ہم نے تھوڑے سے مزید کم کروانے ہیں دوسرا تقریبا نائنٹی پرسنٹ اگر آپ لیں گے نا اگر وہ لاکھ رو پہ گا تو یوز میں وہ پچیس پچیس آر کے چار خریدے جا سکتے ہیں لہذا حکومت سے ہماری کوشش ہے کہ یوز موبائل پر مزید کسی طرح کیا جائے موبائل مہنگا ہوئے ہیں چھے سیز آزہ رو پہ ہے تمہارے پاس موبائل ہے نہیں ہے ہی نہیں رکھا ہی نہیں ہے تو رابطہ نہیں کرنا کسی سے چاچا موبائل مہنگا ہوئے ہیں مہنگا ہے لیکن میں رکھ گئی نہیں ہے دوسری بھی نہیں رکھیا تو دوسری بھی صحیح کر رہے ہو موبائل مہنگا ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا ہی مہنگا تھوڑا سا تقریبا دو چار سو کا پانچ سو تک کا فرق یہ جو ہم یوز میں لےیا ہے میں نے ایک دفعہ تو پانچ سو کا فرق اتنا زیادہ نہیں فرق نہیں پڑ نہیں ہے کوئی فرق یہ تو بیسے پاندال اپنے پاسے لگا دیتے ہیں ہماری یوز موبائل والوں کی یہ کوشش ہے جو بھائی موبائل نہیں کھری سکتے ان تک بھی ہمارا موبائل پہنچیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار چار پانچ سوڑ پہ خود مہنگا جا دیتے ہیں وہ چار داہر انہوں نے قرائے بھی نکال لے ہیں کرچے بھی پورے کرنے ہیں کمائیں گے تو کھرچے نکال لیں گے ہاں بھائی موبائل مہنگا ہوئے ہیں جی موبائل تو مہنگا ہوئے ہیں یہ کو مت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے ہم کہاں بجائیں وہ کیا رہی ہے آپ کو خیال کری ہے وہ موبائل کوئی چھوپنز ہر کا دے رہا ہے کوئی پچکہ دے رہا ہے کوچو پرس کا دے رہا ہے چھوپنز ہر کا موبائل تو چھتیز ہر کا ہوگیا ہے انسان کھانے کیسے رہے جب کے انسان ہے مہنگا ہوئے ہے موبائل کسی نکال ہے چھچہ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے مہنڈ زیادہ극 میں بحالی موبائل میرے پاس یہ안ی ہے дома کی پڑ والے یوس کرتا ہوں اگر اگر وہ کم پرائز میں بیچیں گے تو اپنا خرچہ اور اپنی دکان کا خرچہ اپنے دکان کا خرچہ اپنے دکان کا خرچہ اپنے دکان کا خرچہ ناظرین آپ نے امام کے رائے سنی ہے بابر صاحب آخری مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کو ان بورڈ لیا جا رہے تمام جو پلاننگ میں ہے بلکل بھی نہیں یہ تو کچھ سٹوں پر انہوں نے کچھ یوز موبائل پر کی پیٹوں پر جو ریڈ کم کی ہیں یہ ہماری کوشش کی وجہ سے اللہ کے حکم سے انہوں نے کم کیا ہے اب آپ کی کوشش ہے کہ تیچ موبائل بھی ذرا سستہ کیا جائے تیچ موبائل کتنا سستہ کیا جائے اس سے تو ایک تو ڈالر باہر کم جائے گا اور ایک عام بندے کی اپروچ میں بھی آجے گا آپ کو نیاں بھی سستہ کروا دیں اس کے لیے بھی کچھ اور لوگوں نے خیاس ہی کریں اگر ایک موبائل کی قیمت میں دس ہزار رپیان اضافہ ہے تو دس ہزار بڑی اماؤنٹ ہے ساں بہت زیادہ ہے یہاں پہ میرا خیال ہے آئی پون پہ تقریبا چالیس پچاس ہارتزار تک نیوٹی کا بھی چانس ہے اگر ایک اپروچ ہو گیا میرا خیال ہے میکسیم کسی موبائل پہ اگر ہے میکسیم جو ٹیکسی ڈال کے کھٹچا ہونا چاہیے وہ تیس ہزار پہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو دو لاک کی رینج کا موبائل ہے نا میکسیمم تیس ہزار پیان ہے جی اس پہ اسی طرح جو لاکھ رپیہ تک کا موبائل ہے وہ پندرہ ہزار کے قریب بہت اچھا ریٹ ہے میں سمید دو ہے اس سے ہر بندہ بھی اپی ہوگا اور موبائل بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آتھوں میں جائے گا اچھا آپ تو موبائل کا کام کرتے ہیں پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ ان کو موبائل انسٹالمنٹس میں ملتے ہیں ان کا جو نیٹوئر کا جہاں سے موبائل فون لیتے ہیں پوری دنیا کا نظام تاکہ برینک ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں اس میں فراؤڈ نہیں ہوتا ہم وہ نظام کی نہیں لاسکتے یہ آنے والی جو تفدیلی کو متائی ہے ان کے ذمہ داری کے اس میں کو بہتری لائیں تاکہ ایسا نظام بنے کے ہم آپ کی پریشانی رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو سب سے زیادہ پریشانی ہے آپ کو بتا دوں آپ کو بتا ہے امریکہ میں آپ نے نیا آئی فون دیا ہے تو آپ اپنا پرانا آئی فون انہی دے کے نئے آئی فون دے سکتے ہیں چند پیسے آپ نے دیتے ہیں یہ بھی بتاؤں یہ جو آپ واپس دیتے ہیں یہ وہی فون ہے جو پاکستان میں آتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں اور اسی میں ہمارا فیدہ ہے تو ایک ڈالر واحد کم جائے گا اور دوسرا عام بندے کی پونج میں آئے گا لیکن اگر ان کی ڈیوٹیاں چالی چالی بچا پچا ستر ستردار کی جائے گی تو پھر یہ بہت زیادہ جمپ کر جائے گا میں آپ کے چینل کی وساستہ سے اب آفر صاحب جتنا بڑا نیٹر رہ گیا اب آفرستان میں موجود ہے جتنے بڑے سارفین موجود ہیں آپ انٹرناشنل کمپنیوں سے کیونہی رابطہ کرتے ہیں کہ اپنے یہاں پر سیکٹ اپس لانچ کریں یہاں یا موبائل بنائیں یہاں موبائل بچے یہ تو حکومت ہے کوئی نرم پولچیاں ان کے ساتھ بنائے گی انہیں پر سولتے دے گی تو میں نہیں تھا جس طرح انڈیا میں سیٹ بن رہے ہیں تو پاکستان میں بھی بنے گی یہ سولتے دیں ویجلی کا بہران ختم کریں ڈالر کو کنٹرول میں کھریں یہ سولتے ہوں گی تو یہاں پر کمپنیاں آئیں گی لیکن ایک بات لاس میں ضرور کہتا ہوں کہ سب سے جو زیادہ ہمارے لیے آم بندے کے لیے امپورٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ پی ٹی اے کی جو شرط ہے ٹیپ اپوروال کی اور ٹیگ کی یہ ختم ہو نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے وفاقی حکومت چینل سے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے عودداران حکمران وہی نعرہ لگا رہے ہیں جنہوں نے کر کے انتخابات سے حکومت میں آئی تھی عام آدمی کے مسائل حل کی جائیں گے مہنگائی کا جو طفان تھا پچھلے پانچ ماہ سے پاکستان کی عوام ہر شہر کی بات کی جائے تو ہر عام آدمی کی ہم نے آپ کو عام آدمی کی رائے دکھائی ہے مثلا کاشی انور صاحب موجود ہیں مہرے معاشی آتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو کیا عام آدمی کو کسی کس طرح میں کوئی ریلیف دیا گیا ہے کاشی صاحب بہت شکریہ وقت نے کہا کوئی ریلیف دیا ہے عام آدمی کو بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیف ملنا یا نہ ملنا وہ تو بات کی بات ہے لیکن it is a positive step towards the economy اور اس سے ایک جو ایک ڈپریشن کا محول تھا کہ ٹیکسز لگ رہے ہیں اور کوئی اچھی بات نہیں آرے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک positive بات ہے یہ start تو لیا ہے گورنمنٹ نے it's a first step towards betterment is a first step towards betterment yes it is اور ہم امید کریں گے کہ جو باقی جو core issues ہیں وہ core issues پہ بھی گورنمنٹ دیکھیں اور ان باتوں پہ بھی آئے جس سے economy directly affect ہوتی ہے ان issues کو resolve کریں ان issues پہ بات کریں یہ جو ابھی mini budget جس کو supplementary bill ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے economy میں boom آئے گا میری ذاتی رائے میں شاید اس طرح سے boom نہ آئے کیونکہ boom تو آپ کا آتا ہے real estate sector آپ کی رہے boom نہیں آئے گا میری ذاتی رائے میں اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح سے ہمارے finance minister صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے deficits کم ہو جائیں گے سب وہ کہتے ہیں گاریہ مہنگی کر دیئے اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے موبائل فون مہنگی کر دیا اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے عام آدمی تو وہ کہہ رہے boom آئے گا نون فائلر کے لیے تیرہ سو سی 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 گاڑی خریدنگ زیادہ دے رہی ہے آپ کی economy ہمیشہ تب چلتی ہے جب آپ کا real estate چلتا ہے جب آپ کی construction industry boom پہ آتی ہے آپ کی اس ایک construction industry کے ساتھ آپ کی ڈیرھ سو انڈسٹری ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے اگر گورنمنٹ صرف یہ کہتی ہے کہ میں ہاؤسنگ سسائٹیز بنانے کے لیے جا رہے ہیں پرڈیکٹس بنانے کے لیے جا رہے ہیں جیسے کہ کرزے ہسنا دیا گیا ہے پانچ عرب کا ایک فنڈ بنایا جا رہا ہے جیسے کہ بینکنگ سیکٹر کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ کاؤسٹ ہاؤسنگ سسائٹیز کو یا اگریکلچر کو دیں گے تو ان پر جو انکم ہوگی اس پر انسٹیڈ آف 39% وہ 20% ہگے گا گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہے کہ جو ہماری ایکانومی میں ہمارا سارا بہت سے لوگوں کا پیسہ انڈاکومنٹڈ ہے اس پیسے کو باہر نکلنا ہے جو ایکانومی میں اس وقت ہالٹ آگیا ہے وہ اس وقت آگیا ہے کہ لوگ کو اپنا پیسہ باہر نہیں لائے اس پیسے کو باہر لائیں جب تک وہ پیسہ باہر نہیں آئے گا نہ ہی تو ایکانومی چلے گی نہ ہی آپ کی گفتگو اس ایسا لگ رہے کہ گورنمنٹ نے بینکنگ کو فائدہ دیا آٹو انڈسٹری مالکان کو فائدہ دیا عام آدمی کو فائدہ نہیں ملا جس طرح آپ کہہ رہے کہ ریگل اسٹری پہ کوئی ریلیف نہیں دیا گیا جس طرح آم آدمی کو تو کوئی فائدہ دیا عام آدمی کو جو سب سے بڑا فائدہ ملا ہے وہ فائلر کو ملا ہے جو کہ ہم سب سے پہلے کہ رہے تھے کہ آپ دسٹنگوش کریں نون فائلر سے ٹیکس نہ لیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فائلر اور نون فائلر کو دسٹنگوش کریں کیا فائدہ ہے ایک شخص کا اگر وہ ٹیکس نیٹ آٹو سیکٹر کو مراد دینے سے کیا ایکانومی چل جائے گی ایکانومی ایسی نہیں سب میں کار ڈیلر سے مل کر آ رہا ہوں جنہوں نے گاڑیاں خریدی تھی ان سے بھی بات کیے جو گاڑیاں بیچ رہے ان سے بھی بات کیے وہ کہرے جو پولیسی ہے اس سے ہمارا تو موشی قتل ہو جائے گا لوگ سٹوک ایکسینج ہی اس کو دکھا رہا ہوتا انٹرنیشنل کمینیٹی کو کہ آپ فورنر نے آپ کے ملک میں انویسٹری میں دیا گیا ہے بیلکل سٹوک ایکسینج کو دیا گیا ہے بینکنگ سیکٹر کو دیا گیا ہے آٹو سیکٹر کو دیا گیا ہے آپ آٹو سیکٹر کو بینفیٹ دیں گے تو آپ کے ملک میں آٹو انڈسٹری میں انویسٹر آئے گی یہ اچھے سٹیپ ہیں ٹوورڈ انویسٹر منٹ یہ اچھے سٹیپ ہیں کہ لوگوں کو آپ اٹریکٹ کر سکیں لیکن بات یہ ہے کہ جنرل پبلک جس طرح سے بینفیٹ مانگ رہا تھا اس طرح سے شاید بینفیٹ آ جائیں ابھی جیسا فانانس منسٹر صاحب نے کہ ایک ہفتے کے بعد ہم دوبارہ پریس کانفرنس ہے اور ہم بتائیں گے ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے بجٹ میں جو آنا ہے مہے میں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ عوام کی بھلائی کے لئے بھی اب تک جل ناؤ ہوئی ہے روٹی سستی ہوتی نظر آرہی ہے بجلی سستی ہوتی نظر آرہی بجلی آج بجلی مہنگی سستی ہوتی نظر آرہی ہے سبز سستی ہوتی نظر آرہی جو عام آدمی بات کریں جو لے مہن ہے جس میں اگر اگر اپنی اپنی کوئی ریلیف ہے دیکھیں پاکستان بائٹ دیکھیں تو آپ کے جتنے ڈیفیسٹ ہیں اور جو آپ کا ڈیفیسٹ بھی سپیشل ہی ہے وہ آپ اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا دینا اور امپورٹ کو ہم نے کم کرنا پر کیسے ہم کہہ دینے سے تو کم نہیں کریں گے جب تک آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو نہیں پوش اپ کریں جب تک آپ اس کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تب تک آپ کا نہیں لوکل انڈسٹری چل سکے گی اگر آپ راو مٹیریل کے اوپر ریگولیٹی ڈیوٹیز لگاتے جائیں گے اگر آپ کسٹم ڈیوٹیز لگاتے جائیں گے اور پھر اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے اپنے اگری کلچر کو چلانا ہے یس دیا گیا ہے اس میں بینیفیٹ کہ آپ اگری کلچر لونز دیے جائیں گے آپ نے ٹریکٹرز پیس اسکتا کیا ہے جو عام آدمی جو یہ الفاظ غورت تھندہ نہیں سمجھ پاتا کہ بجٹ کیا ہے وہ جائد وہ عام آدمی ہے یعنی نومل آپ جو اگر کنسیڈر کریں کہ اگر ہم یہ کہ عام عوام جو افورڈ نہیں کر پاتی اگر اس کی انکم 20 سے 25 روپے تک ہے تو ہو سکتا ہے ہم پہلے اس ٹارگٹ کو لے لیں کیا اس کو بینیفیٹ مل ہے کیونکہ جو کم ہوئے گا 5 ہزار کر دیا چھوٹے موبائل ہیں اس پہ کم کر دیا yes پھر وہی بات ہے کہ it is a step towards the betterment for the people ہم اس بات کو appreciate کر نا چاہیئے لیکن اگر پھر میں کہتا ہوں میری ذاتی رائے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان steps آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی جانے سوچ اور ملی بجٹ لائیا گیا اس پہ لاہور کی عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی اس کے ساتھ جو گاڑیوں پہ ٹیکس لگایا گیا اس پہ تاجر حضرات کی رائے جاننے کوشش کی اور اس کے ساتھ جو موبائل فون پہ آرچ ایک سائٹ کی ہے اس پہ تاجر حضرات یہ کہ رہے کہ حکومت کو اپنی پولیسیز پہ تھوڑی سی نظرسانی کرنی پڑے گی جبکہ عوام کی رائے یہ ہے کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ اس وقت بودلے بند ہونے تیار نہیں حکومت کو چاہیے اپنی پولیسیز میں تھوڑی سی نظرسانی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت کو وقت دینا چاہیے پرگرام بنام حضر سے سلدان شاہ کو ازرد دیجئے کا حضر دے کے